آج پھر سے دیکھنے کے لیے مجھے کچھ لوگ آئے تھے ہمیشہ کی طرح مجھے پسند بھی کر گئے تھے مگر مجھے بسواز تھا کہ اس بار بھی میرا رشتہ پکا نہیں ہو پائے گا اور جیسا میں نے سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہوا تھا میری دادی نے شام کو لڑکے والوں کو فون کر کے ماں بھی مانگ لے تھی یہ بات مجھے بہت پریسان کرتی تھی آخر میری دادی میری شادی کیوں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی مجھے ان کے پیار پر کوئی سک نہیں تھا کیونکہ میری ماں کے مرنے کے بعد ایک دادی ہی تھی جنہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا اور میری دوست تھی میری ماں تھی وہ سب کچھ تھی میرے لیے مجھے بہت محبت کرتی تھی اسی لیے میں کبھی بھی دادی پر سک نہیں کرنا چاہتی اس سچائی کے باوجود کہ میری سہیلیوں نے مجھ سے کہہ ڈالا تھا تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی بیٹھی بوری ہو جاؤ گی مگر تمہاری دادی تمہارا رشتہ نہیں ہونے دیں گی کیونکہ شاید انہیں اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے اس بھری دنیا میں تم ہی ان کا ایک اکیلا سہارا ہو اگر وہ تمہاری شادی کر دیں گی تو پھر وہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہو جائیں گی اسی لیے وہ تمہاری شادی نہیں ہونے دینا چاہتی ہیں میں اپنے دوستوں کی بات سن کر ہس دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سب سمجھ رہی ہو میری دادی میری شادی کسی اہرے گھرے سے نہیں کرنا چاہتی ہیں وہ میرے لیے کوئی بہت ہی خاص لڑکا ڈھونڈنا چاہتی ہیں میں ہمیسہ خوش سے یہی کہا کرتی تھی لیکن جب دادی نے ہر رشتے سے انکار کر دیا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا کیا میری ساری سہیلیہ صحیح کہتی تھی پاپا سام کو جب گھر آتے تو انہوں نے دادی سے پوچھا آج تو لوگ دیپکہ کو دیکھنے آئے تھے وہاں آپ کو کیسے لگے پاپا کی بات سن کر دادی کہنے لگی کہ ارے دفعہ کرو ان لوگوں کو جانے کہاں سے اٹھ کر آ گئے تھے بلکل ہی کنگال لگ رہے تھے میں اپنی پوتی کا رشتہ ایسے لوگوں میں نہیں کروں گی میں نے محسوس کیا کہ آج پاپا کو ان کی بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی تھی لیکن پاپا نے اپنے سبدوں کو کنٹرول کیا اور کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ دیپکہ چوبیس سال کی ہو گئی ہے ابھی تو اس کے لیے رشتے آتے ہیں ایک دو سال گجر گیا تو لڑکے والے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیں گے پھر آپ اس کے لیے کہاں سے رشتے ڈھوڑیں گے دادی گسے سے بولی میں اپنی دیپکہ کی ماں نہیں ہوں مگر میں نے اسے ماں سے ایسے ہی پالا ہے میں نے تمہیں بتا دیا نا کہ دنیا سے ادھر سے ادھر ہو جائے میں اس کی سادھی وہاں نہیں کروں گی جہاں میرا دل نہیں مانے گا میں اسے تمہارے تجربے کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی پاپا بولے ماں اگر آپ کو عمر بھر کوئی رشتہ پسند ہی نہ آیا تو پھر کیا ہوگا دادی بڑے سکون سے بولی پھر کیا میں اپنی پوتی کو بھر بٹھا کر رکھوں گی اس کی دو روٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہے میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گی دادی کی بات سن کر مجھے محسوس ہوا تھا کہ جیسی میری شہیلی کی بات بلکل ٹھیک تھی دادی میری شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ وہاں اکیلی نہ رہ جائیں مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کیا میں عمر بھر این ہی کماری بیٹھی رہوں گی جبکہ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادی ہو شکی تھی میں اپنے کمرے میں آ گئی اور آنکھ بند کر کے لیٹ گئی آج مجھے اپنے ماں کے بہت یاد آ رہی تھی کاسوا مجھے چھوڑ کر نہ گئی ہوتی آج مجھے یہ سب تو نہ سہنا پڑتا اس بات کو چھا مہینے گجر چکے تھے دادی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی دی پی گا تم تیار ہو جاؤ تمہیں لڑکے والے دیکھنے آئیں گے میں نے نامے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں دادی مجھے تیار نہیں ہونا ہے آپ کو کون سے لڑکے والے پسند آتے ہیں جو میں بیکار میں تیار ہو کر بیٹھ جاؤں مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس بار بھی منع ہی کر دینا ہے میری بات سن کر میری دادی مسکراتی ہوئی کہنے لگی ہو سکتا یہ لوگ بلکل ویسے ہی ہوں جیسے میں تمہارے لیے چاہتی ہوں اسی لیے تیار ہو جاؤ اور میری طرف سے دل میں کوئی بری بات مت رکھو دادی کی بات سن کر میں چک ہو گئی تھی مجھے بسواس تھا اس بار بھی دادی منع کر دیں گی مگر پھر بھی دادی کی خوشی کی خاطر میں تیار ہو کر ان لوگوں کے سامنے چلی گئی تھی آج مجھے دیکھنے کے لیے دو عورتیں اور دو مرد آئے تھے دونوں عورتیں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کہنے لگی کہ ہمیں تدیب کا بہت ہی اچھی لگی ہے ایک نے تو جلدی سے اپنے پرس سے سونے کے جھنکے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دئیے میں اس عورت کی اتنی زلدباجی پر باکھلا کر رہ گئی تھی میں نے دادی کی طرف ساملیاں نجروں سے دیکھا ان کے چہرے پر مسکراہت تھی انہوں نے مجھے وہ جھنکہ رکھ دینے کا اشارہ کیا تھا میں وہ جھنکہ لے کر کچن میں آ گئی تھی میرے دل کی دھڑکن بہت تیج ہو چکی تھی کیا دادی نے میرے لیے رشتہ پسند کر لیا تھا میری خوشی تیج ہو چکی تھی مجھے خوشی تو ہو رہی تھی مگر میں دادی پر ابھی بھی بسواس نہیں کر پا رہی تھی وہاں کسی بھی پل اپنا فیصلہ بدل سکتی تھی وہاں لوگ واپس جا چکے تھے پاپا جب سامل کے وقت گھر آئے تو دادی نے انہیں گلے سے لگا لیا اور بولی بہت بہت مبارک ہو بیٹا میں نے دیبکیا کے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے پاپا نے میری طرف مسکرا کر دیکھا پھر کہنے لگے اچھا ممیہ تو بتائیے ان لوگوں میں ایسی کیا بات تھی جو آپ کو وہاں بات بھا گئی دادی کہنے لگی وہاں لوگ ہمارے شہر کے بہت بڑے امیر ہیں پاپا کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی ان کی آنکھوں میں میں نے بے چینی دیکھی تھی وہاں کہنے لگے ماں مگر دادی نے پاپا کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے ہنڈر پرسنٹ ویسواس ہے کہ ایک دن میری بچی کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آئے گا اور دیکھ لو میری بات صحیح ثابت ہوئی پاپا نے نامے سر ہلا دیا اور بولے نہیں ماں میں ہرگز اپنی بیٹی کی شادی وہاں پر نہیں کروں گا ہمارا کوئی جور نہیں بنتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اور ایسے رشتے میں ہمیشہ عورت کو ہی سب کچھ سہنا پڑتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو اتنی ناجوں سے اس لیے نہیں پالا ہے کہ وہاں لوگوں کی بات سنتی رہے دادی کہنے لگی بس بس بیٹا اب تم چپ رہو میں نے دیپکہ کا رشتہ تائے کر دیا ہے بس میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے تو میرا اتنا تو حق بنتا ہے نا پاپا چپ رہ گئے مگر ان کے چہرے سے میں نے محسوس کیا تھا وہاں خوش نہیں تھے میں بھی یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کیا دادی نے میرا رشتہ صرف اس لیے تائے کیا دیا کہ وہاں آمیر لوگ تھے میری دادی تو بہت ہی سنتوش جنک تھی ہمیشہ گریبی میں زندگی بسر کی مگر موہ پر کبھی سکوا نہیں آیا ساری زندگی بھگوان کا دھن نواد کیا تھا لیکن میرے لیے کتنی بھی میڈٹ کلاس کے رشتے آئے تھے دادی نے سب کو ٹھکرا دیا تھا آج میرے لیے بڑے اوچھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا تو انہوں نے فوراں ہی ہاں کر دی تھی رات کے سمئے پاپا میرے کمرے میں آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے دیپ کیا تمہاری دادی نے جو تمہارے لیے رشتہ پسند کیا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے میں بولی پاپا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں لڑکا کیسا ہے کیا کرتا ہے بس دادی نے ہاں کر دیا ہے مجھے سادی آپ دونوں کی مرجی سے ہی تو کرنی ہے آپ جہاں کہیں گے میں سر جھکاگ دونگی پاپا مسکرانے لگے اور کہنے لگے میں اس رشتے پر ناراج نہیں ہوں میں ایک گریب انسان ہوں تمہارا رشتہ بہت ہی اچھے گھرانے سے آیا ہے میں تو ساری عمر بھی محنت کرتا رہوں تو بھی ان لوگوں کی برابری نہیں کر شکتا اور نہ ہی ان کی حیثیت کے انسار دہیج دے سکتا ہوں ان لوگوں کو پوری سہر میں ایک نام ہے ایک رتبہ ہے مجھے اس بات کا ڈر ہے تمہیں عمر بھر لوگوں کے تانیے نہ سننے پڑے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتہ ہم جیسے ہی لوگوں میں ہو میں کندے اچھکا دی اور بولی پاپا یہ باتیں تو آپ دادی کے ساتھ بسکت کریں میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ دونوں مجھے جہاں کہیں گے میں وہاں شادی کر لوں گی پاپا میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ دادی اور پاپا میں کیا بات ہوئی تھی اور کیا نہیں لیکن پاپا اس رشتے کے لئے مان گئے تھے لڑکے والے دہیج کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لیں گے اور سادی بھی بہت سادگی سے کرنا چاہتے تھے پاپا کو ان باتوں نے بھی بہت پریسان کر رکھا تھا مگر انہوں نے دادی کی جت کے آگے ہار مان لے تھی میری بارات آ گئی تھی بیدائی کے سمع دادی میرے پاس آ کر کان میں بولی تم بہت بڑی حویلی کی بہو بن کر جا رہی ہو تھوڑا ہو سیار رہنا تمہیں جو پیسے اور جیور ملیں گے انہیں سنبھال کر رکھتی جانا اور پھر جب تم ہم سے ملنے آیا کرو گی تو سارے پیسے اور جیورات وغیرہ لے آنا اور مجھے دے دیا کرنا میں نے حیرست دادی کی طرف دیکھا تھا کیا دادی اتنی زیادہ لالچی بن گئی تھی وہاں مجھ سے پیسوں کی مانگ کر رہی تھی کیا پتہ انہوں نے میری شادی بھی امیر لوگوں میں اپنے لالچ کی خاطر ہی کروائی ہو میں حویلی میں رخصت ہو کر آ گئی تھی مجھے اس بات کی بھی فکر تھی کی نہ جانے میرا پتی کیسا ہو گا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھی کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی اور پھر ایک لڑکا اندر داخل ہو گیا تھا وہاں بیٹ پر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور مسکرا کر کہنے لگا کیسی ہو دیپ کا سادی تمہیں بہت بہت مبارک ہو میں نے نظر اٹھا کر اپنے پتی کی طرف دیکھا تھا اور پہلی نظر میں وہاں مجھے بہت پسند آیا تھا وہاں بہت ہینسم اور اسمار تھا میرا پتی پرتیک بہت ہی دھیری دھیرے باتیں کر رہا تھا اس کے بات کرنے کے انداز میں چاسنی گھلی ہوئی تھی من کر رہا تھا وہ بولتے رہے اور میں سنتی رہوں میں نے بھگوان کو دھنیواد کیا کیونکہ وہاں اور امیروں جیسا نہیں تھا جن کی ناک پر ہمیشہ غصہ اور ان کے نیچر میں ہمیشہ گھمنڈ بھرا رہتا ہے میں نے تو سن رکھا تھا کہ امیر لوگ بہت سخت مجاج ہوتے ہیں پرتیک کہنے لگا ہماری حویلی میں تمہیں ترہ ترہ کی چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا جیون ساتھی ایک اچھا انسان تھا اگلی صبح میں بند تھن کر کمرے سے باہر آئی تھی گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا مجھے جو بھی دیکھنا سونا چادی ہاتھوں میں تھما دیتا میں نے پرتیک سے اس بارے میں پوشت تو کہنے لگا یہ ہمارا رواج ہے نئی نویلی دلہن کو ہر کوئی مدفعی کا تحفہ دیتا ہے میں سارے جیورات اپنے پرس میں رکھتی جا رہی تھی تب مجھے دادی کی بات یاد آئی تھی وہ گہنے مجھے ان کو دینے تھے مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہ ساری چیزیں انہیں کیسے دے سکتی تھی اگر پرتیک یا اس کے گھر والوں نے پیسو کے بارے میں پوشت میں انہیں کیا جباب دوں گی میں سوچ میں کھوئی ہوئی تھی جب ایک ادھویڈ عمر کی نوکرانی میرے طرف بڑھی تھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا میم صاحب میں آپ کو کیا تحفہ دوں میں مسکرا کر بولی آپ مجھے اچھی قسمت ہونے کا آسیرواد دے دو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے آسیرواد دیا تب ہی گھر کی اور نوکرانی آگئی تھی سب کی سب ایک لائن میں کھڑی ہو گئی تھی ایک ایک آگے بڑھتی اور مجھے اپنی حیثیت کے انصار کچھ نہ کچھ دے دیتی میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا مجھے گھر کی نوکرانی سے کچھ لینا چاہیے تھا یا نہیں میری ساس نے مجھے بھیٹ لینے کا عصارہ کر دیا تھا جب وہاں چلی گئی تو میری ساس میرے پاس آئی اور بولی بھیٹ ہمیزہ سبتکار کر لینا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھیٹ میں کیا ہے اور کون دے رہا ہے تم نے یہ بھیٹ لے کر بہت اچھا کیا اس طرح ان کا دل بھی بڑا ہو گیا ہوگا گھر کی مالکین نے ہماری بھیٹ سوچکار کر لی ہے ساس کی بات سن کر میں مسکرہ دے تھی میری ساس باہر نکل گئی تو سب سے پہلے آنے والی نوکرانی میرے پاس آ کر بولی میم صاحب میرا نام سنیتا ہے میں آج تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے پائی لیکن آپ میرا نام یاد کر لینا میں آپ کو ایک بہت ہی خاص تحفہ دوں گی ایک دن سنیتا سفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی اور بولی میم صاحب اگر آپ کی ساس یا آپ کے پتی آپ سے کہیں کہ آو تمہیں حویلی کا تحکانہ دکھا دیں تو ان کی بات ہرگز مت ماننا ان کے ساتھ جانے کی گلتی مت کرنا میں نے سوالیا نجروں سے سنیتا کی طرف دیکھا تھا مگر وہ میرے سوالوں سے بچنے کے لیے جلدی سے باہر نکل گئی جبکہ میں تو حقہ بکہ رہ گئی کہ یہ آخر ایسا کیوں کہہ رہی ہے میرے دل میں ہر وقت سوال اٹھ رہے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سنیتا سے پوچھ کر ہی رہوں گی اس نے ایسا کیوں مجاگ کہا تھا تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں میرا پتی آ گیا تھا بولا تم اتنی پریسان سی کیوں بیٹھوئی ہو میں نے نام سر ہلا دیا اور بولی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں نہیں جانتی تھی کہ پرتیق کو پتا چلے کہ مجھ سے سنیتا نے ایسی کوئی بات کی ہے بھائر میں سارا دن سنیتا سے بات کرنے کا موقع تلاستی رہی مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی کبھی کچن میں دوسرے نوکروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی تو کبھی باہر حال میں گھر کے مالکوں کے سامنے سفہائی وغیرہ کر دی ہوتی رات کوئی گیارہ بجے تک میں نے موقع تلاست کرنے کی کوشش کی تھی مگر جب ناکامی ہوئی تو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میں نے ایرادہ کر لیا تھا صبح میں بہانے سے سنیتا کو اپنے کمرے میں بلاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ اس نے مجھے یہ سب کیوں کہا تھا صبح جب میں اور پرتیق ناستے کے لیے کمرے سے نکلے سنیتا حال میں ہی کھڑی تھی میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی سنیتا تم میرے کمرے کی سفائی کرنے آ جانا میں ناستے سے فری ہو جاؤں تو پھر تم سے کمرے کی اچھے سفائی کرواؤں گی اس نے ہامل ہلا دیا تھا ہم سب نے بہت ہی اچھے ماحول میں ناستہ کیا تھا میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری ساس بولیں دی پی کے ٹیبل پر جتنے بھی برطن پڑے ہیں سب کساب اٹھا کر کچن میں رکھ دو میں نے حیرانی سے اپنے ساس کی طرف دیکھا تھا وہاں کہنے لگے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو میں نے تم سے یہاں تو نہیں کہا دیا کہ برطن دھو کر بھی رکھ دینا ابھی کچھ دن آرام کر لو پھر تمہیں خود کو اچھی بہو بھی تو ثابت کرنا ہے پرتیک جلدی سے کہنے لگا ممی میں نے دوسری بھاویوں کو بھی گھر کی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر میری پتنی کیوں گھر کی کام کرے میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سے مسکرہت پھیل گئی تھی کہنے لگی تمہاری بھاویوں بہت ہی اچھے گھروں سے آئی تھی جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو تمہاری پتنی کا بیگراؤنڈ کیسا ہے ایسی لڑکیوں کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے کام نہ کرے تو بور ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی موج مستق کے لیے گھر میں پھوٹ ڈلوا دیتی ہیں مجھے اپنی ساس کی بات پر حیرانی ہو رہی تھی مجھے ان سے ایسی باتوں کی امید نہیں تھی انہوں نے سب گھر والوں کے سامنے مجھے بیجزت کر دیا تھا میں نے مشکل سے اپنے آسو روکے تھے اور ٹیول سے برطن اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی تھی میں اس کام سے پھری ہوئی تو اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پر دیبکہ بھی آ گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا اس نے والی لفافہ مجھے تھما دیا بولی بیٹی میں نے آپ سے کہا تھا نہ کہ آپ کو مدکھائی کا توفہ ضرور دوں گی لفافہ کو دیکھ رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا میری ساس بہت عجیب انداج میں میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی جب میری ساس نے میرے ہاتھ میں سنیتہ کا دیا ہوا لفافہ دیکھا تو وہاں ڈر کے مارے چیف ماری اور وہاں لفافہ لے کر بولی یہاں پیسے میں گریبوں میں دے دوں گی پھر سنیتہ کی طرف دیکھ کر بولی اس لفافہ میں پیسے ہی ہے نا سنیتہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی میری ساس نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور اگلے دن سے وہاں نوکرانی گائب ہو گئی دوسرے دن میری ساس میرے پاس آئیں اور کہنے لگی سنیتہ کچھ دن کی چھٹی پر اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے اسی لیے جب تک اس کی ساری ڈیوٹی میری بہو سنبھالے گی میں حیرت بھری نجروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی سنیتہ کیا بھی جانا تھا اپنے گاؤں مجھ پر گھر کے اتنے سارے کام آ گئے تھے میں اب بہت زیادہ اداعت رہنے لگی تھی گھر کی دوسری بہویں تو اٹھ کر پانی تک نہیں پیتی تھی جبکہ مجھے نوکران سے کے ساتھ کچن میں کام کرنا پڑتا تھا حویلی میں بہت سارے لوگ تھے کام بھی بہت ہوتا تھا اور اتنا کام کرنے کی مجھے عادت بھی نہیں تھی دادی مجھے راج کماری بنا کر رکھا ہوا تھا اب مجھے دادی سے بھی بہت سکایت تھی انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا کچھ دیر میں پرتیک کمرے میں آ گیا تھا تو میرا اداس چہرہ دیکھ کر خود بھی اداس ہو گیا تھا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں تم پر بہت زیادہ کام کا بوجھ آ گیا ہے اور تم خوش نہیں ہو میں نے ممی سے بات کی تھی وہ کہنے لگی ہیں کہ اپنی بہو کو اس گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی بس مجھے کچھ دن اس کی اجمائش کرنے دو دیپیکہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک زیادہ دن تک نہیں کریں گی وہ ایسا جان بوجھ کر کر رہی ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ تم کتنی محمت والی ہو میں پرتیک کن باتوں پر یقین تو نہیں کر پائی تھی مگر پھر بھی اس کی تسلی کے لیے مسکرہ دی تھی یوں ہی گھر کے کاموں میں لگے لگے ایک مہینے گجر چکے تھے ایک دن پرتیک نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیسے کے سامنے کر دیا تھا اور بولا دیکھو کیا تم اس لڑکی کو پہچانتی ہو یہ تو وہاں نہیں ہے جس سے میں نے سادھی کی یہ بکھرے ہوئے بال آنکھوں کے آس پاس کالے گھیرے یہ تم نے اپنا کیا ہولیا بنا لیا ہے میں بولی پرتیک مجھ پر میری ہمت سے زیادہ بوش ڈال دیا گیا ہے تو میں کیا کروں پرتیک بولا آج تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا ہوئی آج تمہارا سارا سمجھ صرف میرا ہوگا میں تمہیں اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤں گا گھوماؤں گا فیراؤں گا میں نے کہا کیا تمہیں اس چیز کی انمتی مل جائے گی مجھے بسواس نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن میں حیران رہ گئے پرتیک سچ میں مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا اس نے مجھے ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا تھا پھر مجھے سواپنگ کے لیے لے گیا تھا میں کپڑے خریدنے کے لیے ایک مال میں گئی تھی تو پرتیک بولا کہ تم ادھر ہی بیٹھو میں تمہارے لیے آئسکریم لے کر آتا ہوں میں نے ہاں میں سر ہلا دیا میں کپڑے دیکھ رہی تب ہی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بلائیا تھا میں تو حقہ وقہ رہ گئی کیوں کہ سامنے میری نوکرانی سنیتہ کھڑی تھی وہاں مجھ سے بولے کسی بھی ترہ وقت لفا پھول کر دیکھ لو تمہاری جان بچ جائے گی اتنا کہہ کر وہاں سے گائب ہو گئی تھی میں حقہ وقہ سے بیٹھی رہ گئی تھی سنیتہ تھی سہر میں تھی پھر میری ساس نے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے سنیتہ بار بار مجھے یہ کیوں بتاتی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے جرور حالات بہت زیادہ خطرناک ہونے والے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میوہ لکھاپہ ہر حال میں ڈھونڈ کر رہوں گی اور اسے دیکھ کر رہوں گی جیسے ہی پرتیک آئسکریم لے کر آیا میں نے اسے گھر چلنے کو کہا وہاں حیران ہوا اور بولا پہلے کپڑے کھری لو پھر چلیں گے لیکن میں نے نام سر ہلا دیا اور بولی مجھے ابھی گھر جانا ہے میں نے میرے سر میں بہت تید درد ہے پرتیک کچھ پریسان تو ہوا تھا مگر اس نے میری بات مان لی تھی میں واپس گھر آئی سفائی کرنے کے بہانے میں نے پورا گھر چھان مارا تھا میرے سریر کا جور جور دکھرا تھا تھکان سے میں تھک تھک کر چور ہو چکی تھی مگر ہمت نہیں ہاری تھی اور پھر آخر کار بہت کوسسوں کے بعد مجھے میری ساس کے بیٹھ کے گدے کے نیچے سے لفافہ مل گیا تھا میں اس لفافے کو چھپا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اندر سے گٹ بند کر کے میں نے جیسے ہی لفافہ کھولا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیز تھی جنہوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا اس لفافے میں کچھ تصویر تھی جو میرے پاپا اور نوکرانی سنیتا کی تصویر تھی اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی کیا سنیتا میری ماں تھی پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا گیا تھا کہ میری ماں کی موت ہو چکی تھی میں جلدی جلدی ساری چیزیں دیکھنی شروع کر دی تھی اس میں سنیتا اور میرے پاپا کی سادی کی کچھ پیپرز تھے جن میں صاف دکھائی دے رہا تھا میرے پاپا کی شادی سنیتا سی ہی ہوئی تھی لیکن ایک لائن پر میری آنکھیں خٹی کی بھٹی رہ گئی تھی جہاں پر سنیتا کے پتہ کا نام لکھا ہوا تھا رام لال رام لال تو پرتیک کے دادا جی کا نام تھا تو کیا سنیتا پرتیک کی بوہ تھی اگر سنیتا پرتیک کی بوہ تھی تو سنیتا میری ماں تھی تو اس کا صاف مطلب تھا کہ میرا پتی پرتیک میرے ماما کا لڑکا تھا میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا ابھی میرے ہوش ٹھکانے بھی نہیں آئے تھے کہ تب ہی پرتیک اندر کمرے میں داخل ہوا مجھے اس قدر حقہ بقہ بیٹھے دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گیا تھا جلدی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کیا بات ہے دیپکیا میں نے کہا تم ایسے کیسے کر سکتے ہو کیا تمہیں سچائی کا پتہ نہیں کہ تم میرے ماما کے بیٹے ہو جس پر پرتیک حیرانی سے میری اور دیکھنے لگا تھا بولا دیپکیا تم کیسی باتیں کر رہی ہو میں نے ساری کاکجات پرتیک کی طرف پشال دی سارے پیپرز دیکھنے کے بعد پرتیک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کے ہوش ٹھکانے آئے تھے پرتیک نے مجھے سمجھایا دیپکا تم پریسان مت ہو میں ساری سچائی جان کر رہوں گا سچائی جاننے سے پہلے ہمیں کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے پرتیک نے مجھے بہت دیر تک سمجھایا تھا پرتیک کے سمجھانے پر میں مان گئی تھی مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ پرتیک میرے ساتھ تھا سام کے لگ بھکچہ بجے میرے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو میری ساس سامنے کھڑی تھی کہنے لگی بہو چلو تمہیں اس حویلی کا تہخانہ بھی دکھا دوں میرے دماغ میں اچانک خطرے کی ہنٹیا بجنے لگی تھی میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ چلو میں ابھی آتی ہوں میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور پرتیک کو میسیج کر دیا کہ آپ کی ماں مجھے تہخانے دکھانے لے جا رہی ہیں اگر میں گھوم ہو گئی تو آپ مجھے تہخانہ میں جا کر دھوننا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کچھ انہونی ہونے والی ہے پرتیک کو میسیج کر کے جلدی سے باہر نکل گئی تھی میری ساس مجھے نیچے تہخانہ میں لے گئی پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا میری ساس نے مجھے کمرے کی طرف دھکیل دیا کاب رہی تھی یوں ہی سمجھ گجرتا جا رہا تھا یہاں تک کہ دھیری دھیری اندھیرہ بھی گہرہ ہوتا جا رہا تھا بہت دیر بعد کسی نے دروازے کو کھول دیا میں نے دیکھا تو سامنے پرتیک کھڑا تھا میری جان میں جان آئی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ حویلی میں لے گیا حال میں سب لوگ جمع تھے پرتیک بولا ماں میری پتنی نیچے تہخانہ میں بند تھی اس کو وہاں کسی نے بند کیا تھا آپ تو کہہ رہی تھی کہ دیپ کا گھر سے بھاگ گئی ہے اپنے آسک کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا مجھ سے پرتیک کی بات سن کر میری ساتھ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی وہاں بولی یا بھاگنے ہی والی تھی مجھے اس کی پلان کے بارے میں پہلے ہی پتا چل گیا تھا تو میں نے بدنامی کے ڈر سے اسے تہخانہ میں بند کر دیا تھا اپنی ماں کی بات سن کا پرتیک گھسے سے بولا یہ سب جھوٹ ہے تب ہی میرے سسر آگے بڑھے اور بولنے لگے ایسا کرنے کے لئے میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ جا کر دیپکہ کو تہخانہ میں بند کر دو آج میں تم کو اس کی وجہ بھی بات بتا دیتا ہوں کہ ہم دیپکہ کی جان کیوں لینا چاہتے تھے یہاں لڑکی دیپکہ سنیتا کی بیٹی ہے لیکن سنیتا ہماری سگی بہن نہیں تھی میرے پاپا کے دوست کی بیٹی تھی سنیتا کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے تو پاپا سنیتا کو اپنے ساتھ لے آئے تھے ہم چار بھائی تھے ہماری کوئی بہن نہیں تھی سنیتا کو پا کر ہم بھی خوش ہو گئے تھے لیکن اس سمیں ہمیں سنیتا سے نفرت ہو گئی جب پاپا نے زائداد کا ایک بڑا حصہ سنیتا کے نام کر دیا ہم چاروں بھائی نہیں شاہتے تھے ہماری جائداد گھر سے باہر جائے اور پھر دھیری دھیری ہم چاروں بھائی سنیتا سے نفرت کرنے لگے پھر سنیتا نے سونے پر سہاگہ کیا اس نے گھر کے ناوکر سے بھاگ کر سادھی کر لی اس کے بعد ہی پاپا نے سنیتا کے نام کی دولت واپس ہمارے نام پر نہیں کی کہنے لگے سنیتا کی زندگی ہے یا جس کے ساتھ رہے چاہے سادھی کر سکتی ہے ہم چاروں بھائی خون کا گھوٹ پی کر رہ گئے تھے پاپا کے مرنے کے بعد ہم نے سنیتا کی تلاز جاری کی کچھ سمیے بعد ہمیں سنیتا مل گئی سنیتا کے پتے کی گئر مذہودگی میں ہم اس کے گھر پہنچے تھے اور تو سنیتا کے پتے کو بتائے بغیر ہی ہم سنیتا کو جبردستی اپنے گھر لے آئے اور اسے اپنی حویلی میں نوکرانی بنا دیا بعد میں پتا چلا سنیتا کی ایک بیٹی بھی ہے اور سنیتا نے ساری جائدات جائدات اپنی بیٹی کے نام پر کر دی ہے اس نے اپنی وسیعت میں لکھا تھا کہ جب تک میری بیٹی چھبیس سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ جائدات کسی کے نام پر نہیں آ سکتی تھی جب سنیتا کی بیٹی چھبیس سال کی ہو جاتی تو وہ خود اپنی مرجی سے وہ جائدات کسی کے نام پر کر دیتی یا پھر جب سنیتا کی بیٹی چھبیس سال کی ہو جاتی یا اس کی موت ہو جاتی تو اس کنڈیسن میں جائدات سنیتا کے نام پر آ جاتی اور پھر ہم سنیتا سے جبردستی جائدات اپنے نام کروا لیتے ہم نے سنیتا کی بیٹی کا پتہ لگایا اس لئے تمہارے سادی سنیتا کی بیٹی کے ساتھ کر دی آج دیت کا چھپیس سال کی ہو چکی ہے میں اور تمہاری ماں نے تمہارے چاچا چاچی کے ساتھ مل کر ہی پلان بنایا تھا کہ آج دیتکا کا تہکانہ میں بند کر دیں اور وہاں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی اور پھر ساری جائدہ سنیتا کے نام پر آ جانے کے بعد ہمارے نام ہو جائے گی لیکن ہمیں ڈر تھا کہ کہیں سنیتا اپنی بیٹی کو ساری سچائی بتا نہ دے اسی لئے سنیتا کو اس حویلی سے نکال کر دوسری حویلی میں بھیجوا دیا آج دیتکا کو تہکانہ میں ڈلوا دیا تھا اپنے سسور کے مو سے یہ باتیں سن کر میں اندر سے کاف گئی تھی جبکہ پرتیک گستے سے بولا یا سرماتی ہے آپ لوگوں کو اپنا ماں باپ کہتے ہوئے آپ جائدات کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے آپ نے تو رشتے کو ہی داغ پہ لگا دیا تھا بھلے سنیتا آپ کی سگی بہن نہیں تھی بلکہ دادا جی نے اسے سگی بیٹی بن کر پالا تھا کم سے کم اس رشتے کا ہی لیہاج کر لیتے آج سے میں آپ لوگوں سے اپنے سارے رشتے ناتے ختم کرتا ہوں یا کہہ کر پرتیک نے میرا ہاتھ پکڑا اور دوسری حویلی جا کر میری ماں کو ساتھ لیا اور پھر ہم سب اپنے گھر آ گئے تھے ممی پاپا ایک دوسرے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے تب دادی بولی سمجھ میں آیا کہ تمہاری بیٹی ہر رشتے سے نکار کیوں کرتی تھی کیونکہ مجھے اپنی بہو کو بچانا تھا اور یہ کام میری دیبکیا ہی کر سکتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سنیتا نے ساری جائدہ دیبکیا کے نام کر دی ہے اور ایک دن سنیتا کے بھائی سنیتا کو دھونتے ہوئے جرور آئیں گے وہ سنیتا کو تو لے کر چلے گئے تھے اور سنیتا کو انہوں نے قید کر لیا تھا مجھے بسواس تھا جب تک ان لوگوں کو پتا چلے گا ساری جائدات کی جب ان لوگوں کی ساری دیبکیا کے نام پر ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا جرور کریں گے وہ جائدات ان کے نام پر چلی جائے اور میں ان کے اٹھائے جانے والے قدم کا انتظار کر رہی تھی اسی لئے میں دیبکیا کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی اور پھر وہ خود ہی دیبکیا کا رشتہ لے کر آ گئے میں جانتی تھی یہاں سادی صرف دکھاوا ہے اور وہ صرف دیبکیا سے جائدات لینا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے دل پر پتھر رکھ کر دیبکیا کی شادی پرتیک سے کر دی بھگوان نے جو کیا اچھا ہی کیا تھا پرتیک نے اپنے ماں باپ سے رشتہ ختم کر لیا تھا اور ہم سب ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگے تھے اینڈو کے ساتھ جرور سیئر کریے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا تھینکیو